موسیقی 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 میں بزیراعلا عثمان بزدار صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سر یہ بسند پر پبندی بڑھ کرار ہے ٹھیک ہے بسند نہیں جی بلکل نہیں ہونی چاہیے کیا رائے تو خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور لائیں گے ان کا قول تھا کہ نہر فراد کے کنارے پر اگر بچہ بھی مر گیا عمر کا ذمہ دار ہے تو یہ کس چیز کے ذمہ دار ہے ہمارا بھائی ہمارا دوست وہ خود اکیلا کفیلتہ گھر کا ان کے ماں باپ ماں کی دربدر کی تھوکریں کھا رہی ہیں باپ اس کا معذور ہے آپ نے دیکھ لی ہے ہٹی کا کینسر ہے انہیں تو یہ اب سٹیٹ ہماری کیا کرے گی اگر ایک بلال گیا تو سو بھر اور جائیں گے میری اٹھتیس سال عمر ہے چوان صاحب یہ چتیس سال عمر کا جوان ہے اور یہ بیچارہ اس کی آواز کا اپنا شروع ہوگی تھی جب اس کو اپنے دوست اپنے بھائی بلال کی یاد آئی یہ اس علاقے کا رہائشی ہے بلال کے ساتھ یہ دوستی رہی اس کی وہ ٹھارہ سال کا تھا اس سے کتنا چھوٹا بھائی ہوگا اس کا اس نے اپنا بھائی کھویا ہے اس نے اپنا اثر بھی کی تھی کہ یہ دربدر کی تھوکریں کھائیں گے تو وہ ہی ہوا کوئی بھی نہیں آیا کوئی پورسانے آل ہے ہی نہیں کوئی پوچھنے نہیں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں لائسنس دیا جا رہا ہے آپ تو میں آپ کی گلی میں ابھی داخل ہو رہا تھا آپ کی گلی میں بھائی ابھی داخل ہو رہا تھا میں تو مجھے ملی ہے اس کے ساتھ وہ ڈور وہ کیمیکل کی ڈور ابھی ہی ملی ہیں مجھے یہ تو 10 محرم کا باقی ہے نا ابھی پندرہ دن پہلے ہمارے دوسر ہے وہ رکشہ چلاتا ہے اس کے دور بھی ری ہے جیڑے دورہ بڑھان دے جیڑے پتنگاں بڑھان دے انہوں نے بھڑھ دے کیونکہ پولس پتہ لین دی جائے نو کلوں پیسے لین دی جائے انہوں نے بھڑھ نا بلکل پسند ہونی چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں یہ آپ نے صورتیال یہاں پہ جانی ہے 98 فیصہ دوام میں تلاش کر رہا ہوں 98 فیصہ دوام مجھے مل جائے جو یہ کہتے ہیں فیادر حسن چوان صاحب کو مل کے یہ بسند کھولی جائے شاید فیادر حسن چوان صاحب جس 98 فیصہ دوام کی بات کر رہے ہیں جس کلاس میں وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے انہوں نے پیدل چلنا نہیں ہے انہوں نے موٹر سائیکل پر جانا نہیں ہے تو ان کے لئے انٹرٹینمنٹ ہے تو خدا رہا کچھ ہوش کے ناکمل نیسر یہ 14 سال کا بلال یہاں میں زندگی کی واضح ہار گیا اور کتنے لوگ زندگی کی واضح ہاریں گے اس کی جازت آپ دے رہے ہیں ناظرین پروگرام میں گفتو کو کریں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان کی مجاب حکومت جو اعلان کیا کہ بسند بنانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے فروری کے دوسرے ہفتے میں یہ جان لیوا کھیل اس کی زیادت دی جائے گی یہ ساتھ سال اعلان کیا گیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو اس چیز کے جائزہ لے کے جو نیگٹیو ایسپیکٹس ہیں اس تمام تر تہواری کھیل کے وہ ختم کیے جائیں گے اس سے قبل بھی پنجاب حکومت جو مسلمین نواز کی تھی پیشہ دس سال انہوں نے کوشش کی کہ بسند کا اعلان کیا جا سکے لیکن بسند نہیں ہو سکی تب بھی کمیٹیز بنائیں گئیں اور اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ نکلا کہ بسند پاسیبل نہیں رہا اس میں بیروکریسی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا پولس نے ہاتھ کھڑا کیا لیسکو حکام نے جب دوزار پانچ میں اپنی رپورٹ پیش کری سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس میں کہا گیا کہ ایک عرب کا ہمارا نقصان ہوا اس کے بعد عام سارفین کے پونے کا نقصان آت ہوئے بلال یاسین صاحب رکنے سوائی اسمبلی میں سے موجود ہیں پچھلی مرتبہ وزیر تھے پجاب حکومت کے اور ان کو بہتر بتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے جن کا تعلق لاہور سے ہے ان کی قیادت کا تعلق لاہور سے یہ لاہور سے رکنے سوائی اسمبلی ہے جو اعلان کر رہی ہے پاکستان تحریکن صاحب فیانو حسن جوان صاحب لاہور سے نہیں ہے حضیراللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب لاہور سے نہیں ہے لاہور کا یہ تہوار تھا لاہور کا یہ کلچر تھا تو یہ لاہور کے رہتے ہوئے لاہور کے نمائندے بنتے ہوئے مسلمین نواز ان کی قیادت پسند کیوں نہیں کروا سکی کیوں انہوں نے اپنی عوام کا انٹرسٹ سامنے ہی رکھتا تھا بلاہر حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے پسند کا اعلان ہو گیا ہے آپ لوگوں سے اسی زیادہ جوڑ جاتا ہے کیونکہ آپ کی پوری قیادت لاہور کی ہے اور جو تحریکن صاحب یہ اعلان کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم لاہور کے کلچر کو لاہور کی ثقافت کو روائب کرنے جا رہے ہیں کیا یہ باقی اب ثقافت رہ گی یہ کھیل رہ گیا یا یہ جان لے وقت حسابت دیکھیں میں آپ تک شکریہ اور دوبارہ اس چیز کے لیے شکریہ کہ آپ نے جو سوال پوچھنے سے پہلے جو ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیا کیا وجہات تھیں جس کی وجہ سے ہم رلکٹنٹ تھے کہ بھی اس کو اس کھیل کو جس کو افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ جو خونی کھیل تقریباً بن چکا ہے اس کو دوبارہ سے اس کو ری اوپن کریں اس پہ مختلف کمیٹیز کا محصہ بھی رہا ہوں اس سے پہلے جب میں میں تھا دو دار آٹھ میں اس سے پہلے چوتھی پانچنی مرتبہ اس عملی میں ہوں تو اس وقت بھی یہ ساری ڈیٹیل میں ڈسکشن دو ہی تھی تو اس وقت ہمیں کوئی جو گورنمنٹ سائٹ پہ جو گورنمنٹ کے جو نمائن دے تھے وہ اور جو سٹیک ہولڈر سے وہ ان کی بے شمار سٹنگ دو ہی میں خود ہسا رہا ہوں اس کا مگر کوئی اس طرح کی حالات اس طرح کے نہیں بنے اس میں پولیس بھی تھی جس نے جس نے کنٹرول کرنایا تو میں صرف ایک ہی بات یہاں پہ ضرور کروں گا اس کو کرٹیسزم فور دیس ایک آف کرٹیسزم نہ لیا جائے کہ جو انٹیرم شنٹ اپ سے لے کے اب تک تقریباً چھ مہینے ہوئے شہباز شریف صاحب کی جو ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو وہ اس وقت نہیں ہے اس چھ مہینے کے قریب عرصہ میں تقریباً سینتیس پرشنٹ کے قریب کرائم جو ہے وہ انکریز ہوا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ بزدار صاحب کی یہ پرفارمنس ہے اب بزدار صاحب کی اس پرفارمنس کو لے کے ہم کس طرح سے اس چیز کا یقین کر لیں ایسے سٹیک ہولڈر ایسے عوامی نمائندہ یہاں پہ شہر ہے جس نظام کے خلاف وہ بات کرتے تھے وہ نظام ابھی تک خود بنا نہیں سکے اور اعلان ایسا کر رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی گرپ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس کو سیف بنائیں گے میں کہا ہے کہ جی ہم میں خود حصہ رہا ہوں اس کا پہلے ہمیں اس چیز کی گرنٹی کس طرح میں کس طرح وہ گرنٹی کو مان لوں ایک عوامی نمائندہ ہونے کے ناتے ہیں کہ بھی جو اس وقت ہمارے سر پہ حکمران مسلط ہیں ان کے ہوتے ہوئے سینتیس پرسنٹ کرائم کی ریشو بڑھ گئی ہے میں نہیں کہہ رہا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عوامی نمائندے سے کول جواب تھی جوانی میں خور بچپن میں تھی لاہور کے رہنے والے ہیں آپ نے پتنگ بازی خود کی ہوگی دیکھیں میرا تو ایک ہی علکے سے میں بتایا ہے کہ میں تو جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں اور یہاں سے مسلسل الیکٹ ہو رہا ہوں اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ لوگ بڑی بوٹوں کے ساتھ میرا سوال اس لئے امورڈن ہے کہ آپ نے پتنگ بازی کی خود میں اسی طرف آنا چاہا رہا ہوں کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فیسٹیول ہے اس کے اگنس نہیں ہم اس کو ایسے فیسٹیول ہم اس سے سیلیبریٹ بھی کراتے رہے ہیں اور آئندہ کبھی ہوا اللہ نے اگر کبھی ہماری زندگی میں اس طرح کا حالات پیدا کی ہے کہ جی سیف ایٹموسفیر میں فیسٹیول ہوا تو بڑھ چڑک اس میں حصہ بھی لے میں نے بتایا کہ اس سوال کیا بلال سب آپ سے کہ آپ لاہور کے شہری ہیں آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں یہاں بڑے اور اب آپ بڑھاپے کی طرف جارے ہیں اس طرح آپ نے خود کا آپ خود پتنگ بازی کرتے رہے ہیں یعنی آپ کو شوق بھی رہا ہے آپ کے ووٹرز بھی بڑی تعداد میں وہ جو پتنگ بازی کرتے رہے ہیں اس کے باوجود یہ صرف اس سے نہیں کہ آپ آپ اپوزیشن میں ہیں آپ گورنمنٹ میں بھی نہیں کرا سکے اپنے ووٹر کو مطمئن نہیں کر سکے کیوں کہ یہ کھیل خونی کھیل بن چکا تھا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جی جہاں اسے کون جسٹیفائی کون کرے گا کسی ماں کا بچہ جب صرف اس کھیل کی ویعے سے چلے جائے تو مجھے اس کا جسٹیفائی میں تو نہیں کر سکتا تو شباز شریف صاحب نے جب ہم نے بہت زیادہ آگگومنٹس کی میں نے کہا میں خود بسا رہا ہوں تو مجھے یہی کہا کہ بھی اس چیز کی کوئی شورنس لے دے کہ بھی اگر کسی ماں کا جو لال ہے وہ صرف ایک خونی کھیل ڈور پہننے کی ویعے سے اگر وہ اس کی گود اجڑ جاتی ہے تو اس کو کون جواب کون دے گا کوئی بندہ اس کی ریسپونشیمیلٹی لے لے تو صبح ہم اس کو اناؤنس کروا دیتے ہیں اس لئے میں جو میں نے آپ بات کی نا میں نے آپ کو کہا کہ اس کو کریٹسیزم فور دی سیک آف کریٹسیزم نہ لیا جائے کہ اس حکومت میں چار سے پانچ مہینے ہوئے ہماری گورنمنٹ گئے ہوئے تو سینتیس پرشنٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میڈی آرپورٹ کر رہا ہے سینتیس پرشنٹ کرائیم ریشو انکریز ہو گیا ہے تو یہ ان کے نائلی کا ثبوت ہے تو کس طرح ہم ٹرسٹ کر لیں کہ اگر ان کو ہم اتنی بڑی رسپونشیمیلٹی دے دیں کہ جناب آپ سیف پسند ہمارے لیے مینج کریں گے تو میں بہت بڑا کوئیسن مارک ہے دس سار آپ کی قیادت نے شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو بندی لگائی انہوں نے بڑے سٹرکٹ آرڈریز جاری کی ہے ایس پی سے لے کے ڈی ایس پی اور ایس اچو تمام لوگ کو محتل کرنے کے کمات جاری کی اور ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات ہوئے جب پورا پورا تھانا محتل ہوا اس پی صاحب محتل ہوئے ڈی ایس پی محتل ہوئے لیکن اس کے بعد وجود سار دس سال میں وہ رک نہیں سکا کھیل اتنی سٹرکٹ چیک انڈ بیلنس کے بعد آپ اگر اجازت دے دی جائے گی بلال صاحب تو اس چھتے پہ جائے کون چیک کرے گا کہ یہ کیمیکل دور نہیں ہے میں کہتا ہوں جی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسجد میں ہر جگہ پہ اس طرح اس کو بقاعدہ طور پر اس کو فلیش کیا جاتا تھا کہ اس میں اگر بچے نہیں تو ان کے والدین کو گرفتار کیا جائے گا بنانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا بہت سے اس طرح کی چیک کے باوجود اس طرح کے ہیپنز ہو جاتے تھے کہ آپ کو آئے دن آپ سنتے تھے کہ فلان بچے کے شہر میں یا فلان محلے میں کسی بچے کی جان چلے گئی تو ہم نے ہمارا یہ فرم بلیو ہے کہ کسی ایک انسان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے تو ہم یہاں تو مجھے بتائے کہ یہ گورنمنٹ اس چیز کی مجھے بتا دے کہ جو اناؤنس کر رہے ہیں میں یقین جانی ہے کہ گلی محلوں میں جس طرح کا استقبال گالیوں کے ساتھ ان کا ہو رہا ہے فیم مل جانا ایک الگ چیز ہے ایک رسپیکٹ ملنا ایک الگ چیز ہے فیم ضرور ہوگی ان کے پاس مگر رسپیکٹ کا عالم یہ ہے کہ کسی گلی محلے میں چلے جائے ہوا تین گالیاں دے رہی ہیں کہ جی یہ کر کیا رہے ہیں میں تو شکر گزار ہوں ہائی کورٹ نے غالباً اس کا ایکشن دیا ہے تو میں شکر گزار ہوں اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی ڈسی این آئے کہ بھی سیٹ کو روکا جائے وہ جو ہی کہتے ہیں کہ کیونکہ نوجوان ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ہیں عوام کی ہم جماعت ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ بھی تین مہینے ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے اور وہ ایک ایسا اعلان کر بیٹھے ہیں کہ بسند کا ایک ایسا کہتے ہیں جس نے بہت سی ماہوں کی گودیں جا رہی ہیں بہت سے ہستے بستے گھروں میں خوشیاں جاتی ہیں وہاں غم کے صفحے ماتم بچ چکے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ اب خوش کے ذات کو کی طرح دیں میں صرف یہ ہی کہوں گا ہاتھ جوڑ کے میں ان کو ریکویس کروں گا کہ یہ صرف اس وجہ سے نہ آئیں کہ پی ایم ایل این نے اس کو بین کیا تھا اور اس کو جس اس کے اگینس جانا ہے صرف اس پیٹرن سے باہر آئیں ان سے میں ریکویس کروں گا آپ کے ثروح ہاتھ جوڑ کے ریکویس کروں گا کہ اس کو آپ ایگو کا ایشو نہ بنائیں یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہونا اس کو دس سال ہوگے اس کو بند ہوگے ہو اگر آپ پلٹیکل سپیکنگ میں بات کریں تو بہت بڑی مجوریٹی یہ جمہوریت ہے تو جمہوری سسٹم کہتے ہیں اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ جمہوریت پر آپ کا بلیو ہے تو جمہوریت میں سارے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے مجوریٹی آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجوریٹی آج بھی یہ چاہتی ہے کہ اس خونی کھیل کو بند کیا ہے تو اس کو بند ہی رہنا چاہیے اس کو دوبارہ نہیں کھولنا چاہیے اور خدا نہ خواستہ مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی کورڈ اس کا پارٹس جو ہے نا وہ اس کے اگینسی آئے گا اگر خدا نہ خواستہ اس کو انہوں نے آن کیا تو اس کا نتیجہ گارنٹی دیں ہمیں گارنٹی لیں کسے چلے میں آپ کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کس سے گارنٹی لیں چیف میسٹر سے چیف میسٹر کی تو اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی تو اپنی گارنٹی ہیں روز روز پرائم میسٹر دیتے پر رہے ہیں تو ہمیں مجھے تو کم از کم عوامی نمائندہ ہونے کے ناتے ہیں ان کی گارنٹی پر کسی قسم کو گارنٹی نہیں چاہیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت نہیں ہے کہ میں خام خائمی کسی کو اپوز کرتا رہا ہوں مگر میں ہاتھ جوڑ کے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس خونی کھیل کو بند رہنے دیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اس کو نیل ٹریس کر سکتے کہ کون بندہ وائلیشن کر رہا ہے اس کے لئے بقائدہ اس کا ہومورک کریں اس کے بعد اگر ان کا کوئی خیال ہوا تو اس پر کام کریں بہت سے ایشوز اور ہیں ان پر توجہ دیں جس طرح آپ نے ان کا موقع جانا ہے مسلمین نواز کی قیادت مسلمین نواز کے واہمین نمائندے وہ لاہور سے منتقب ہوئے وہ لاہور کے شہری جنہوں نے اپنا بچپن لاہور میں دیکھا پیدا یہاں پہ ہوئے بچپن یہاں دیکھا جوانی یہاں دیکھی اور اب جس ایج میں وہ یہاں پر آ چکے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارا کھیل تھا ہم اس کھیل کو مناتے تھے لیکن اب جب سے اس کھیل میں خون شامل ہو گیا رنگ کی جگہ لال رنگ کی جگہ انسانی خون شامل ہو گیا تو اس کھیل کو اب اس طریقے سے منانا پاسبل نہیں رہا مسلمین نواز نے دس سال اس پر بندی برقرار رکھی اس سے قبل اس پر بندی لگ چکی تھی اب امید یہ کی جانی شاہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی کیونکہ یہ چیلنج ہو چکا ہے پنجاب اسملی میں سے خلاف قرار دادا چکی ہے تو اب معاملہ کورٹ میں ہے کورٹ اس کا بہتر فیصلہ کرے گی اور اس کے ساتھ اگر پنجاب حکومت کوئی زیادہ دی جاتی ہے کہ اب تمام طرح جو سیفٹی میئرز ہیں وہ لیے جائیں تو اس کے باوجود دیکھا پنجاب حکومت اس طریقے سے اس کو کروانے میں کامیاب ہوگی اگر نہیں ہوگی تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی پروگرام نماز سے پلتان شاہ کس پر ہی تھی جگہ علاقہ میکنہ حسنی 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 موسیقی